اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے IPC کے سیکشن 19 کے بارے میں دھارہ 19 IPC کا سیکشن 19 کیا کہتا ہے یہ جو جج ورڈ ہے اس کو ڈیفائن کرتا ہے اس کو ایکسپلین کرتا ہے کہ جج کب کس کو بھولا جائے گا تو سب سے پہلے اس کی ڈیفینیشن چیک کر لیتے ہیں اس کے بعد میں آپ کو سمپل لینگوز میں سمپل شبدوں میں ایک ایک پوائنٹ کلیر کروں گا ایک ایک شبد کلیر کروں گا سب سے پہلے اس کی ڈیفینیشن دیکھتے ہیں the word judge denotes not only every person who is officially designated as a judge but also every person who is empowered by law to give judgment in any legal proceedings civil or criminal a definitive judgment or a judgment which if not appealed against would be definitive or judgment which if confirmed by some other authority would be definitive or who is one of a body of persons which body of persons is empowered by law to give such a judgment تو دیکھئے اس میں کیا کہہ رہی ہے یہ پوری ڈیفینیشن کہتی کیا ہے کہ کب کس ویقتی کو judge بولا جائے گا دیکھئے ایک تو ہوتے ہیں جن کی post judge ہوتی ہے اس میں یہ ہی بتایا گیا ہے کہ جن کو officially designated کیا گیا ہے جن کو post ملی ہے posted کیا گیا ہے as a judge law کے دوارہ قانون کے دوارہ سرکار کے دوارہ جن کو post ملی ہے judge کی وہ تو judge ہیں ہی ان کو تو judge بولا ہی جائے گا وہ تو judgment دے ہی سکتے ہیں لیکن اس کے علاوہ نہ صرف ان کو judge بولا جائے گا اس کے علاوہ کچھ اور ویکٹیو ہیں ان کو بھی ہم judge بولیں گے کب بولیں گے یہاں سے ہے but also every person who is empowered by law جن کو law نے یہ طاقت دی ہے کس چیز کی طاقت دی ہے to give judgment in any legal proceedings civil or criminal چاہے کوئی civil کا case ہے جیسے جمین جائداد کا case ہے چاہے کوئی criminal case ہے جیسے لڑائی جھگڑے کا کوئی case ہے اگر law نے ان کو empower کیا ہے law نے ان کو طاقت دی ہے judgment دینے کی چاہے وہ legal proceeding ہے چاہے وہ criminal proceeding ہے تو ان کو بھی judge بولا جائے گا لیکن اس میں کچھ conditions رکھتی گئی ہیں کہ وہ definitive جب judgment ہوگی تب ہی ان کو judge بولا جائے گا definitive judgment کا کیا مطلب ہے دیکھیں definitive judgment کا مطلب ہوتا ہے جب final judgment ہوتی ہے جب کسی case کا پورن تیہ فیصلہ ہو جاتا ہے complete طور پر فیصلہ ہو جاتا ہے جب اس case میں کوئی بیواد نہیں بچتا اور وہ اس کو بولتے ہیں definitive judgment ایک final فیصلہ کسی بھی case کا جب اس case میں باقی کوئی بیواد نہ بچا ہو تو اگر کوئی definitive judgment دیتا ہے جس کو قانون نے پاور دی ہے تو اس کو بھی judge بولا جائے گا یا پھر a judgment which if not appealed against would be definitive یا پھر کوئی ایسی judgment جس against کوئی appeal نہیں کی جاتی ہے وہ اپنے آپ میں definitive judgment بن جاتی ہے تو جو definitive judgment کسی نے دی ہوتی ہے اس کو بھی judge بولا جائے گا اور a judgment which if confirmed by some other authority would be definitive یا پھر کوئی ایسی judgment جس کو اوپر کی کوئی authority نے confirmation دی ہو جیسے example کے طور پہ جو fancy کا فیصلہ ہوتا ہے اگر مان کے چلیے session quote نے کوئی fancy کا فیصلہ سنایا کسی کو تو وہ تب تک definitive نہیں بات اس میں کہی گئی ہے تو جب کوئی بھی judgment definitive بن جائے تو جو فیصلہ کسی نے سنایا ہوتا ہے اس کو judge بولا جائے گا چاہے وہ ایسے rent controller کوئی judge کام کر رہے ہوں چاہے وہ family judge ہوں یا جیسے labor court میں presiding officers ہوتے ہیں ان کو بھی judge بولا جائے گا family court جو officers ہوتے ہیں جو فیصلہ سناتے ہیں ان کو بھی judge بولا جائے گا تو یہی یہاں پر بتایا گیا ہے آگے یہ definition کیا کہتی ہے who is one of body of persons which body of persons is empowered by law to give such a judgment body of persons سے یہاں پر کیا تات مطلب جیسے دیکھئے ایک single bench ہوتا ہے جس میں ایک ہی magistrate ہوتے ہیں جو division bench ہوتا ہے دیکھئے double bench کبھی نہیں ہوتا division bench ہوتا ہے division bench میں دو judge ہوتے ہیں اور جو full bench ہوتا ہے اس میں تین judge ہوتے ہیں اور جو constitutional bench ہوتا ہے اس میں تین سے زیادہ judges ہوتے ہیں جیسے پانچ سات نو یا گیارہ تو اس طریقے سے یہ judges کی جو body of persons کی بات کی گئی ہے تو اگر کوئی divisional bench کا فیصلہ ہوتا ہے یا پھر full bench کا فیصلہ ہوتا ہے جن کو empower کیا گیا ہے law کی طرف سے ایسی judgment دینے کے لیے تو جب ان کی کوئی judgment آتی ہے جو definitive ہو جاتی ہے definitive judgment کیا ہوتی ہے وہ میں آپ کو already clear کر چکا ہوں تو اس کے بعد ہر اس وقتی کو جو اس bench کا حصہ ہے سب ہی جیسے مانکے چلی فل bench کا کوئی فیصلہ آگیا تو فل bench میں کتنے judges ہوتے ہیں تو اگر کوئی فیصلہ ان کا definitive judgment بن گیا مطلب اس کے اخلاف کوئی کسی نے appeal نہیں کی تو آٹومیٹکل وہ definitive judgment بن گئی اور یہاں confirmation مل گئی higher authority سے تو definitive judgment بن گئی تو تینوں judges کو judge ہی بولا جائے گا کیونکہ وہ تینوں ہی اس bench کا حصہ ہیں اور انہوں نے definitive judgment دے دی ہے تو تینوں کو ہی judge جانا پوری definition کے اندر کہ ایک تو judge اس کو بولا جائے گا جس کی post ہی as a judge ہے جن کو designate کیا گیا ہے official طور پر ان کو judge بولا جائے گا دوسرا ان کو judge بولا جائے گا جو کوئی definitive judgment دیتے ہیں تیسرا ان کو جن کے فیصلے کے خلاف کوئی appeal نہیں سبھی کو judge بولا جائے گا چاہے وہ as a rent controller کام کر رہے ہوں چاہے وہ as a presiding officer کام کر رہے ہوں چاہے وہ as family judge کام کر رہے ہوں تو چاہے وہ as magistrate کام کر رہے ہوں ان سبھی کو judge ہی بولا جائے گا تو امید کرتا ہوں آپ سیکشن 19 clear ہو گیا ہو گا پوری طرح سے اگر کوئی confusion رہ گئی ہو تو please comment کیجئے اور law سے related اگر آپ کو کوئی اور بھی جان کر چاہیے تو آپ comment کر کے پوچھ کو کیسے لگی شکریہ یہ وڈیو دیکھنے کے لئے دھنیا بات